ہمارکنگز میں ہوں آپ کا دوست نکل اور اس بار میں فائنلی ایک ایسی مووی ایکسپین کرنے جا رہا ہوں جسے کرنے میں مجھے زیادہ ہی مزا آیا کیونکہ آج میں آپ کو شاملن سر کی پرسید مووی میں سے ایک The Village مووی ایکسپین کروں گا جس کے پیچھے اوارڈز کے کتار لگ گئے ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کئی نئے مووی دیکھی ہوگی پر یقین کیجے اس مووی میں ایسے کئی ڈیٹیلز اور ملٹیبل جو آپ نے شاید ہی کیچ کیا ہوگا اگر آپ نے میری سٹے کی ایکسپینیشن دیکھئے تو I can promise you کہ یہ اس کا بھی باپ ہے جس باریکی سے شاملن سر نے مووی کو ڈیریکٹ کیا no wonder شاملن سر اپنے ڈیریکشن کے لیے اتنے پرسید ہیں اس مووی کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں آپ کو اتنے سارے پرسید اور talented actors اور actresses ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے وہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ اس ایکسپینیشن میں میں نے کچھ زیادہ ہی strong ہندی شب کا پر یوک کیا ہے پر یقین کیجے ایسا کرنا ضروری تھا climax کو justify کرنے کے لیے مووی کے اگر آپ کو ہر ڈیٹیل اور سندش کو پوری طرح سے سمجھنا ہے تو آپ کو اس کے ہر ڈیالوگ پر دھیان رکھنا ہوگا جسے میں نے ڈیٹیل میں explain کی ہے اس لئے چلیے اب سیدھے شروعات کرتے ہیں مووی کے کہانی سے مووی کے پری کریڈٹ سنگ سے یہ فلم کی شروعات کافی ڈراؤنی لگتی ہے مانو کے ڈائریکٹر شاملان سر آڈینس کے مائنڈ کو ٹیون کرنا چاہتے کہ آگے کی کہانی کیسی ہوگی اور کچھ ویسا ہی سابیت ہوتا ہے کیونکہ پلوٹ کے شروعات میں ہی ایک پتہ مسٹر نکلسن اپنے بیٹے کو 21 سال کے عمر میں ہی کسی بیماری کے کارن کھو بیٹھتے ہیں اور اب ان کے پریوار میں اپنا کہنے کے لئے کوئی نہیں بچا ہوتا پر سب سے عجیب بات کی جب سب ہی ایک ساتھ مل کر انتیم سنسکار کی سماروں کی شروعات کرنے بڑھتے ہیں اور گاؤں کے موکھیا ایڈوارڈ کی شدہ جلی میں کچھ ویق کرنے کے بعد کیا ہم نے آن بسنے کا صحیح فیصلہ کیا کھانا کھانے کی شروعات کرتی ہی ہے کی اچانک سے کئی کووے کی چیک اور کسی کی ڈراؤنے رونے یا چیکنے چلانے کی آواز سنائی پڑتی ہے جسے سنکر نوہ کافی خوش نظر آتا ہے جو دراصل دیماغ سے differently abled ہوتا ہے گاؤں کے لوگوں کے چہرے کو بھی دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ ان کے لئے نئی بات نہیں ہو پر جب وہ بھوٹیا آواز رک جاتی ہے کسی خارن سے نوہ ایک دم نراش ہو جاتا ہے اور اب ہمیں cremation پر بنائے تاریخ اور لوگوں کے پوشاک اور رہنے سنے کی طور طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 80's کے صدی کا یوگ شاید کسی نیو انگلینڈ کی کسانوں کا سمودہ ہے آگے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کووینٹن ووڈز گاؤں کسی unknown location پر ستیت اس گاؤں کو کچھ بزرگ called elders چلاتے ہیں یہاں کے لوگ ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ویوار میں بہت ہی نمر اور ڈسپلین جب ان کی نظر ایک لال رنگ کے پودے پر پڑ جاتی ہے وہ تورانت اسے زمین سے اکھاڑ کر دور گار دیتے ہیں اور دن ڈھلنے پر گاؤں عجیب کارن سے ہر رات گارڈیٹ اس کے باؤنڈریز جیسے مارک نظر آتے ہیں اور صبح ہونے پر آرڈینز کو کوئی عجیب پرچھائی کسی جھیل پر دکھائی دیتی ہے جس کے تورانت بعد کچھ بچوں کو ایک سور کے بچے کی لاش ملتی ہے جس کا خال ادھےڑا ہوا ہوتا ہے اور آرڈینز کو گاؤں کے رہسے کا ایک بڑا کھلاسہ ہوتا ہے دراصل اربل لیجنز کے انسار گاؤں کو ایک کریچر ہانڈ کرتا ہے جس کا نام لینا بھی ان کے لئے موت کو بلانے کے برابر ہے اسی لئے سب ہی انہیں دوز بھی ڈونٹ سپیک آف سے بلاتے ہیں لیجنز کے انسار ان کی بزرگوں نے ان کریچر سے شانتی سمجھو دا کیا کہ گاؤں والے کبھی ان کے جنگلوں میں گھسپیٹ نہیں کریں گے ان ریٹرن وہ بھی انہیں شانتی سے جینے دیں گے اور تب سے ان کریچر نے کبھی انہیں ہونٹ نہیں کیا اس انسیڈنٹ کے بعد ایلڈرز کا ماننا ہوتا ہے اور اس میں ڈر کا ذرا بھی بھاو نہیں ہے اس لئے وہ کریچر سے اس کا نقصان نہیں پہنچا پائیں گے پر ایلڈرز سممان کے ساتھ اس کے نیویدن کو انکار کر دیتے ہیں پر اس رات پھر جنگلوں سے ڈراؤونی آواز سنائی دیتی ہے مانو وہ کریچر کہیں اس لئے آبی کے لئے سب چوکس رہنے کا سجاؤ دیتی ہے اس دن پھر ایلڈر ایڈورڈ کی بیٹی کٹی اپنے پتا جی ایڈورڈ سے انمتی لینے کے بعد لوشیز کو دل کھول کر شادی پر سب بہت پسند کر تی پر لوشیز کو خود اس کا کوئی علم نہیں تھا اس کے لئے اس کوئی بھی بھاو نہیں ہے اس لئے اس کے پر جان کی پر تی بھی تی اور اب جب مسٹر نکلسن اکیلے پڑ گئے ہیں تو ان کا چھوٹے موٹے کاموں میں بھی مدد کرتا ہے پر مسٹر نکلسن کا جیسے زندگی سے اب ناتا ٹوٹ چکا ہوتا ہے کیوں کی اپنے پریوار میں انہوں نے سبھی کو کھو دیا ہوتا ہے اور کونے میں پڑے ایک چینل کو سپورٹ کرنے کلئے سبسکرائب کرنا نہ بولے ملتے اس کے پارٹ 2 کے ایکسپرنیشن پر